جین کے انڈیا دوزار دس میں یہ کمپنی بنی تھی اور ہیٹنگ ایکپیپمنٹس بنانے کا کاروبار کرتی ہے یہ کمپنی ہیٹنگ ایکپیپمنٹس میں اس کمپنی کا ستائیس پرسنٹ مارکٹ شیئر ہے جیہاں ٹوئنٹی سیون پرسنٹ آئیو سی ٹاٹا پروجیکٹس آئر سی ایف نومالی گرڈ رکفائنڈی یہ کچھ جانے مانے نام ہے جو آپ نے سنے ہی ہمیشہ یہ سارے کمپنی کے کلائنٹس ہیں بھارت میں تو کاروبار ہے ہی بھارت کے علاوہ ایوروپ اومان میڈی لسٹ میں بھی کمپنی کے کافی کسٹمر سے ہیں میرے ساتھ دو خاص مہمانے ان سے میں ملاقات آپ کی کر رہا ہوں ان سے پہلے جلدی سے ایک بار ایشو کی جانکاری آپ کو دے دوں 23 تاریخ کو ایشو کھولے گا یعنی کہ کل اور پچیس کو ہوگا بند پرائیز بینڈ 395 سے چار سو پندرہ 36 شیروں کے لوٹ میں آپ کر سکتے ہیں اپلائی اور اگر کسی کو منیمم ایک لوٹ کے اپلائی کرنی ہے تو 14940 روپے کی آپ کو کرنی ہوگی اپلیکیشن 350 کروڑ کا آفر فور سیل ہے یعنی کہ existing investors جو ہیں وہ بیچ رہے ہیں اور 300 کروڑ کا fresh ایشو ہے یہ پیسہ جائے گا کمپنی میں یعنی کہ 600 کروڑ کا ایشو اور market cap 238 کروڑ کا بنتا ہے ہائر بینڈ پر یہ ہے کمپنی کے ایشو کی ساری details دو خاص مہمان سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں کمپنی کے چیف ایگزگیٹیو آفیسر دیپک بھاروکہ صاحب ہمارے ساتھ کارکرم میں شامل ہو رہے ہیں 2011 سے کمپنی کے ساتھ ہے روڈکی یونیورسٹی سے سر نے ایم ٹیک میکنیکل اور انڈسٹیل میں یہ ڈگری حاصل کیے ایس پی جن انڈسٹیوٹ سے ایگزگیٹیو ایم بے بھی کیا ہے ایلنٹی کے ساتھ کام کرنے کا آپ کا بڑا گہرہ نبہ ہوئے اور فائر ہیٹرز اور ریفارم پیکیجز انڈسٹری کا بھی لمبا چوڑا experience بھاروکہ صاحب رکھتے ہیں دوسرے خاص مہمان ہیں پرویوینٹ ساتھے صاحب چارٹر اکاؤنٹنٹ ہے اور کمسی کے سی اے فو بھی ہیں فائننس ٹیکس لو ایڈنسٹریشن کا آپ کا ستیس سال کا گہرہ نبہ ہو لنبہ نبہ ہو ہیں آپ دونوں کے بہت بہت سواگت ہے آپ دونوں کا سر دھنیوات سمید دینے کے لیے بھاروکہ صاحب آپ سی او ہے پروموٹر بھی آپ ہی ہیں ای جن کے لیے نام بھی اسے لیے رکھا ہے کہ ایک ایک پروموٹر جین کے گلوبل ہے وہ وہیں سے شکارٹ ہوا ہے ہمارا کمپنی جو کہ ان کے ساتھ ہمارا جو اسوشیٹ کمپنی ہے ہمارے تو 26% سٹیک ان کا ہے انہیں کا ریفرنس انہیں کا ٹکنالوجی یوز کر کے ہم نے انڈیا میں ڈیولپ کیا ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے یہ کمپنی شروع کرنے کے پرلے انٹی میں جو کرتے ہیں مطلب انجینئر ہے ایم بے بھی ہے اس پی جن سے تو پھر جوٹ کیوں چھوڑ دیا می بے کہ انٹرپینیل مینڈسیٹ ویچ پھر بھولی کرکتا ویچ پھر ریسک تب کافی ریسک تھا جوڑ چھوڑنا کافی سیٹرل جوڑ تھا اور الانٹی کا جوڑ چھوڑنا بارہ سال پہلے کافی بڑی بات ہے میں پہلا ایمپلوئی تھا جن کے کا تب کچھ سیٹ اپ نہیں تھا انڈیا میں جیرو ٹرن اور نتھنگ تب ہو کے ابھی ہم لوگ لازت ڈیسیمبر تک 235 انجینئر ورک فورس ہے ہمارا جو کی ہائیست ہے اس کیٹر اس سیگمنٹ میں کسی بھی کمپنی کے لیے تو آج آج تو رگریٹ نہیں کر رہا ہوں ساتھے صاحب سے میں فائننشل پہ پوچھوں گا اس سے پہلے ایک چیز آپ سے اور پوچھنی ہے باروکہ صاحب جرہ ہیٹنگ ایکوپمنٹ یہ ہوتا کیا ہے مطلب آپ کیا کام کرتے ہیں کیا بناتے ہیں سی جو ریفائنری یا پیٹرو کیمیکل پلانٹ ہوتا ہے اس میں کروڑ آتا ہے پہلے کے لیے آپ کو ہیٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کو ہیٹ کرنے کے لیے یہ بہت بڑے ایکوپمنٹ ہوتا ہے آپ سائز میں اگر دیکھے جائے تو اراؤنڈ ایک ایک ایکوپمنٹ کا 1000 سے 2000 ٹن تک میٹرک ٹن تک اس کا ویٹ ہوتا ہے ہائٹ دیکھے جائے تو آپ ستر اسی میٹر کا ہیٹ ہوتا ہے اترنا بڑا ستر اسی میٹر بولو تو آپ 20 پلور کا بیلڈنگ پکڑ دیجئے یہ سب ایکوپمنٹ پارٹ میں بنتے ہیں الگ الگ شاپ میں اور سائٹ پہ جا کے اسیمبل ہوتا ہے تو اس میں مین ہے یہ سب ایکوپمنٹ کا انجنیرنگ کرنے کا اس کا کیاپیبلیٹی تھرمل ڈیزائن میکینیکل ڈیزائن سائٹ اسٹالیشن کمیشننگ کہ ہم کمیشننگ تک کام کرتے ہیں کہ آپ اگر کلائنٹ ہے ریلائنس یا کوئی بھی کلائنٹ ہے تو پورا ہول لیلیسٹی کے جاب دیتے ہیں ہمارے جیسے کمپنی کو کہ جو ڈیزائن سے لے کے کمیشنن تک پورا کام ہم کر رہے ہیں آپ ہی بنائیں گے کس طرح کے ڈیزائن ہوگی پور ایکوپمنٹ کی اتنی بڑی بیلڈنگ جتنی بیلڈنگ بنی ہے اور کس طرح کے اس میں ٹیکنوجی لگے گی کیسا پروڈکٹ وہیں جا بناتے بھی آپ ہیں اور جا کر انسٹول بھی آپ ہی کرتے کمیشن بھی آگے ہیں ٹرن کی پروجیکٹ ہوگیا یہ سب ہی ریفائنری میں اگر آپ کو کروڈ پروسیس کرنا ہے تو اس کے ہیٹ گرم کرنا ہی پڑے گا یہ گرم کے کتنے ڈگری پہ ہوتا ہے یہ ڈگریز کن رینج انیتھنگ بہتوین 400 to 800 ڈگری سنٹیگری 800 ڈگری very high temperature you can understand آپ پیٹرول پمپے جاتے آپ کو موبائل یوز نہیں کرنے دیتے اور یہ ہم لوگ 800 ڈگری سلچیز تک پورا ہیڈروکاربن ہوتا ہے اور پریشر کن رینج anything between 50 to 200 kg 200 kg آپ کے ٹائر میں پریشر 2 kg ہوتا ہے تو اس کے اندر 200 kg پریشر ہوتا ہے so it's a very very critical equipment high technology والا کام ہے اسی لئے آپ گلوبلی دیکھو تو آٹھ 10 کمپنیاں ہیں اور آپ کا 27% market share ہے انڈیا میں ہمارا 27% as per referendance report last year ہمارا 27% market share wonderful ساڑھے ساہب دو چیز ساڑھے 600 کروڑ کا ایشو ہے ایک تو جو انویسٹر بیچ رہے فریش یشو کا پیشہ کان جانے والا ہے جی ساڑھے 600 کروڑ کا ہمارا ٹوٹل یشو سائز ہے اس میں سے 300 کروڑ primary ہے اور ساڑھے 300 کروڑ ہے جو OFS ہے جو ہمارے existing share holders بیچ رہے ہیں تو ایک تو سی بھی کے regulation کے انوصار 25 ٹکا ڈائیویسٹ کرنا پڑتا ہے وہ ایک کارن ہے اور دوسرا تھوڑا issue size interesting بنانے کے لیے بھی بی آر ایل ایمز نے ہمیں ڈائیویس کیا تھا کہ کچھ شیئرز بیچنے پڑیں گے تو اس حساب سے یہ 300 کروڑ شیئر بیچ رہے ہیں تو یہ 600 کروڑ کا issue size ہو گیا ٹوٹل اور 300 کروڑ کا جو primary ہے وہ basically working capital کے لیے ہمیں لگنے والا ہے پورا تو working capital کی جرور باقی کے پیچس کے ہمیں کوئی order book کتنی ہے بھروکہ صاحب ابھی آپ کے اور کتنے سال میں سے پوری کرنی ہے order book ہماری ڈیسمبر 23 کا closing آپ دیکھو گے تو 845 کروڑ کے ہماری order book ہے اور لگ بک 15 مہینے میں تب سے یہ پوری طرح سے complete ہو جائے گی تو یہ آپ کی جتنا بھی یہ جو ریونیو ریونیو ہے یہ جنرلی کیا consultancy ریونیو ہے کیونکہ manufacturing بھی ایسے ریونیو میں نہیں اس میں consultancy ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے manufacturing اور services اس type کا revenue ہوتا ہے تو کتنا bifurcation ہوگا کچھ بتا سکتے ہیں کتنا آپ کا manufacturing ہے کتنا services میں ہم engineering اور installation یہ دو ہی چیزیں جو services میں جاتی ہے باقی سب manufacturing مطلب supply میں ہی جاتا ہے بھرگو صاحب جنرل جو میں دکھا آپ کا asset light model ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اور آگے چلتے ہو جب آپ کا کام بڑھے گا تو کیا پھر اسی طرح سے آپ کام بڑھانے والے ہیں کچھ اور business plan آپ کا change ہو کا ہم 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 کو جرورت نہیں ہوں ہی دکت ہم کو ورکنگ کیپیٹل کا آتا ہے اور اسی لئے ہم لوگ کیپیٹل مارکٹ میں آ رہے ہیں اگر آگے چل کے ہم دائیور سی پکیشن کریں گے اور آگر کر رہے ہے ہم نے کچھ پروجیکٹ کیے ہے اس کے علاوہ ہم لوگ گرین ہیڈروجن میں بھی جا رہے ہیں ابھی انڈیا کا جو فرسٹ آن سائٹ جنرے شن کم ڈیسپینس گرین ہیڈروجن کا فیل سٹیشن ہے وہ ہم بنا رہے دیوی فریدع آباد میں جو کچھ اگلے مینے تک کمیشنگ ہونے کے چانس ہیں سو یہ سب ہمارے ڈیوی بیشن کے پلان ہے اس کے علاوہ ہمارا سولر ایپی سی کا بھی بزنس ہے جس میں سولر کا ایپی سی پروجیکٹ بھی کرتے ہیں جن کے رنیو بیل کے نام سے ہے اوکی تو بیسکلی ایسیٹ لائیٹ موڈل رہنے والا آپ کو فکس ایسیٹ زیادہ کچھ ایسی بنا نہیں ہوگی تو ورکنگ اپنیل لے پیسہ جی اب آپ پچاس پرسن بزنس آپ کی جن کے گلوبل پروموٹر بھی ہے تو ان سے آرہا ہے تو کیا فیچر میں بھی ہے پروموٹر بھی ہے پروموٹر سے آپ کا سارا بزنس آرہ ہے سارا مطلب پچاس پرسن اس میں کیسے ہوتا ہے ابھی تک جیسے لازٹ ٹین یئرز تک جین کے انڈیا کوالیفائی نہیں ہوتا تھا بہت سے پروجیک کے لیے ہمارے بزنس میں سائز کے وجہ سے پیٹی آر کے وجہ سے سب سے بڑا دکت ہمارے بزنس میں انٹری بیریئر ہے سو انٹری بیریئر کے وجہ سے ہی آر نوٹ گیٹنگ کوالیفائی فور مینی پروجیک لاسٹ ٹین یئرز میں بٹ وہ بیریئر ہم نے دو سے تین سال پہلے کر دیا ہے تو بہت سے پروجیک کے لیے ہم ڈائریک کوالیفائی ہوتے ہے تو پروجیک جین کے کوریا کرے گا اور جو پروجیک رہیں گے جین کے کوریا کے نام پہ آئیں گے اور ہنڈی پرسنٹ سب کانٹریکٹ ہم کو کریں گے اوکی اس لئے اور ریوین نیو پھر بھی جین کے کوریا کے جین کے گلوبل کے آئے گا ٹھیک بات ہے تو اب وہ سائز ہونے کے بعد آپ دیکھ رہا تھا مارجن آپ کی کمپریشن میں بھیل کمپریشن کمپریشن جو یہی کام کرتی ہیٹنگ ہو رہا آپ کمپریشن بہت بہتر ہے کیا مجھے کہ آپ جیدہ بہتر مارجن پہ پہتے ہیں جی پہلے تو تھرمل ڈیزائننگ کا جو کپیبیلیٹی ہے دوسری ہم لوگ پرپوزل سٹیج پہ ہی اتنا ڈیٹیل انجینیرنگ کر لیتے ہیں کہ بعد میں جب ہم execute کرتے ہیں تو ہمیں انجینیرنگ میں زیادہ کچھ کرنا نہیں پڑتا ہمیں value addition ملتا ہے اور اس سے ہمارے margins better ہوتے ہیں تو پرپوزل سٹیج پہ پہ پندرہ ٹکے پہ اگر پرپوزل بنا رہے ہیں تو execute کرتے کرتے ہمارا تین چار ٹکا بڑھ جاتا ہے برگو صاحب ایک سوال آپ نے 2010 میں بزنس شروع کیا 2010 یا 2011 میں جو بھی ہے ابھی 2023 میں آپ ریونی 400 کروڑ کا 9 مینے میں آپ 400 کروڑ کے آس پاس کے مال مارکٹ اتنا چھوٹا ہی کہ آپ 10 سال میں 400 500 کروڑ تک ہی پہنچے جیسے میں بتایا آپ کو کہ 400 ہی کیوں ہوا دس سال میں انٹری بیریرز ابھی آپ دیکھئے ہمارے پہلے سات اٹھ سال ہاڈ لائک پچاس ساٹ کروڑ ہمارے ہمارا تنور تھا اسے بھی کم لائس تین سال میں جو گرو ہو ہے ہم لوگ یہاں ہم کو پلیٹفرم مل گیا ہے ابھی یہاں سے لیمیٹ فور اس ہر چیز کے لئے ہم پولیفائی ہوتے آج کے ڈیٹ میں گلوبل ہی آپ دیکھیں گے تین چار سال پہلے گلوبل کوئی پروجیک نہیں تھا آج ہم لوگ یوروپ میں پروجیک کر رہے آج نائجیریا میں پروجیک کی ہم نے دو تین الجیریا میں پروجیک کر رہے اس کے علاوہ اومان میں پروجیک کر رہے اور کافی ایسی جگہ ہے جہاں کی اپورچنٹی ہے ہم کو جو کی پہلے آٹھ ڈس سال پہلے وہ اپورچنٹی اویلیبل نہیں تھی ہم کالیفائی نہیں ہوتے تو اب آپ کے لئے بڑے آرڈرز کے لئے راست میں صرف ایک میں آیڈ کر چاہوں گا کہ پچھلے سال انڈیا میں ٹھٹنگ اکیپ منٹ کے لئے 200 کروڑ کے آرڈرز دیئے گئے ایف ڈی ریپورٹ کے آپ کا آئی پیو کل سے خن رہا ہماری طرف سے بہت بہت شکریہ نای شکریہ شکریہ شکریہ